اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ کافی دوستوں نے کہا تھا ہمیں مکہ پاک کے جو قریب ترین ہوتل ہے کوئی سی سستے ہوتل کے بارے میں بتائیے تو بڑی اچھی آپ کے لیے نیوز لے کر آیا ہوں جوہر الحتیم ہوتل ہے مکہ پاک میں کبوتر چوہ کے پاس جو دکانے ہیں کبوتر چوہ کے تھوڑا سا بیک سائل لگتی ہے وہاں پہ جو بریگ تانگ گلیاں ہیں جو شارہ ہجرہ شارہ ابراہیم خلیل کو ملاتی ہیں ان گلیوں میں آپ کسی ہوتل والے سے بھی پوچھ سکتے ہیں صرف اور صرف چار سے پانچ منٹ کا پیدل فاصلہ ہے حرم شریف کی باؤنڈری سے اور یہ کبوتر چوہ کے بلکل اکب سائیڈ لگتی ہے ساتھ والی سائیڈ لگتی ہے اصل میں یہ پوری گلی میں ہی سستے ہوتل ہے بیلڈنگز ہوتی ہیں لیکن میں نے آپ کو ہوتل نام بتا دیا کسی بھی ہوتل والے سے یہاں سے پوچھ لیں جوہر الحتیم ہوتل ہے صرف پاکستانی کرنسی میں 1200 روپے پر نائٹ کے حساب سے آپ کو یہاں پہ بیٹ مل جائے گا پورا روم آپ لینا چاہتے ہیں تو 6000 روپے پاکستانی کرنسی پے کریں یا 75 ریال سعودی پے کریں آپ انڈینز والوں کو بھی بتا رہا ہوں اس لیے سعودی کرنسی میں میں نے بتایا ہے کہ 75 ریال آپ پے کریں جوہر الحتیم ہوتل میں جو آپ کو بیٹ پسند آتا ہے اس کو بک کر لیں یہاں پہ آپ کو نہ سہولت ملے گی نہ سروس ملے گی تھوڑا سا تانگ روم ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا بہت گھٹن بھی فیل ہو کیونکہ یہ کمرے بھی زیادہ ہوادار نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کہتے ہیں نا آپ کے حرم شریف کے قریب ترین ہمیں سستی رہائش کا بتائیں تو یہ بجٹ رہائش ہے تو یہ حرم شریف کے قریب ترین سستی ترین رہائش ہے آپ کا یہاں پہ گزارہ ہو جائے گا زیادہ تر تو آپ نے پورا دن باہر عبادات میں گزارنا ہے یا شاپنگ کرنی یا مارکٹیں یا مکہ پاکی گلیاں دیکھنی ہوتی ہیں زیادہ تر صرف آپ نے رات کو سونا ہوتا ہے کسی روم میں تین بیڈ چار بیڈ اور پانچ بیڈ لگے ہوتے ہیں بارہ سو روپے کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ حرم شریف سے قریب ہے بلکل مفت میں آپ کو مل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ فور سٹار فائف سٹار یا جبل عمر والی سائڈ پہ آپ جا کے دیکھیں پچیس ہزار تیس ہزار روپے کا آپ کو ایک بیڈ ملتا ہے پلاس آپ کو ٹیکس الگ سے پے کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ نے بارہ سو روپے سے بھی سستہ ہوتل لینا ہے تو پھر آپ مصفیلہ کبری سے باہر والی سائڈ پہ چلے جائیں ڈیڑھ دو کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو ٹو سٹار تھری سٹار ہوتل مل جائیں گے جو آپ کو پاکستان کرنسی میں نو سو روپے کا یا ایک ہزار روپے کا آپ کو مل جائے گا اور انڈین کرنسی میں تو صرف تین سو چار سو روپے کا آپ کو مل جائے گا کافی زیادہ سستے ہوتل ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ کو سرچنگ کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا پیچھے بیک ورڈ ایریاز میں جانا پڑتا ہے ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو ٹریول ایجنٹ بتاتا ہے ہوتلز کے ریڈ بتاتا ہے یا آپ ڈیفرینڈ ویب سائٹ سے دیکھتے ہیں تو وہ ہی ریڈ ہوتے ہیں کافی زیادہ تھوڑی سی ورکنگ کریں گے آپ ہوتل سرچ کریں گے تو آپ کو سستے ترین ہوتل بھی دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ چیز سستی ہوتی ہے وہاں پہ تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے سروس پہ کمپرومائز آپ کو کرنا پڑے گا سفائی ستھرائی پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ کمرے زیادہ ہوادار بھی نہ ہو تھوڑا بہت گوٹن محسوس ہو وہ تو خیر ونڈو لگی ہوتی ہے وہ آپ اوپن کر سکتے ہیں اور ان کے بیٹ بہت زیادہ کھولے بھی نہیں ہوتے اور فاصلے پہ بھی نہیں ہوتے بلکل ساتھ ساتھ یہ لگے ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ایک چھوٹا سا ہوتل ہے فندق زہرہ طلبادیہ یہ تین منزل چار منزل پانچ منزل ہوتل ہوتل ہوتے ہیں یہ فندق زہرہ طلبادیہ جو ہوتل ہے پہلا شہرہ حجرہ پہ ہوتل تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا جہرہ الحتیم اور یہ فندق زہرہ طلبادیہ جو ہوتل ہے یہ شہرہ ابراہیم خلیل پہ ہوتل ہے شہرہ ابراہیم خلیل پہ تھوڑے سے ایکسپینس آپ کے زیادہ ہوتے ہیں پھر بھی بہت زیادہ نہیں ہے صرف 110 ریال 120 ریال کا آپ کو ہوتل مل جائے گا میں آپ کو ایک بڑی اچھی انفرمیشن دینے لگا ہوں کہ اگر آپ رمضان المبارک میں یا محرم الحرام کے آغاز میں یا آپ حج کے دنوں میں جاتے ہیں پھر آپ نے ٹریول جنڈ سے پورا پیکج لینا ہے ہوتل سمیت پھر آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنا کہ آپ مکہ پاک میں آ کر ہوتل بوکنگ خود کر لیں گے پھر آپ کو ہوتل بلکل بھی نہیں ملنا آپ کو 100 ریال پاڈے کے حساب سے بھی ہوتل نہیں ملنا جو نارمل ڈیز ہوتے ہیں جس میں عمرے میں رش بڑھ جاتا ہے جیسے کہ یہ ربیو الاول ربیو سانی جمادیو الاول جمادیو سانی اس میں عمرہ پیکج بھی سستہ ہوتا ہے زائرین کا رش بھی بڑھ جاتا ہے ہوتل کافی خالی ہوتے ہیں ایزی لی بیڈ سپیس مل جاتی ہے تو ان دینوں میں آپ نے آ کر یہاں پہ ہوتل بوکنگ آپ کروا سکتے ہیں اب یہ جو میں نے فندق زہرہ طلبادی آپ کو بتایا ہے اس میں صرف 1200 روپے میں آپ کو پر ڈے کے حساب سے ایک بیڈ ملے گا 6000 روپے کا آپ کو پورا کمرہ ملے گا پاکستانی کرنسی میں 8500 روپے اور انڈین کرنسی میں زیادہ سے زیادہ 2500 روپے میں آپ کو پورا روم مل جائے گا اگر سوتی ریال کی بات کی جائے تو 110 ریال 120 ریال میں ملے گا اگر وہ آپ کو 140-15 ریال بھی کہتے ہیں تھوڑی سی بارگیننگ کریں دیل کریں تو یہ ریڈ کو کم کر لیتے ہیں اور یہاں پر بھی تین بیٹ چار بیٹ اور پانچ بیٹ لگے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہی بیٹ ہوتے ہیں لیکن کمرے ہوادار ہوتے ہیں کشادہ ہوتے ہیں اٹیج باتروم ساتھ ان کے بنا ہوتا ہے بلکہ یہ فندق زہرہ تلبادیہ کے ساتھ ساتھ اور بہت زارے ہوتل آپ کو دیکھنے کو ملے گے ہوتل کی آپ ریسپشن پر چلے جایا کریں وہاں سے ویسپن کار بھی لے لیا کریں اور ان کا جو منجر یا ریسپشنیسٹ ہوتا ہے اس سے آپ ریٹ بھی پوچھ لیا کریں ان دنوں میں بہت زیادہ تداد میں ہوتل کے روم خالی ہیں آپ کو بیٹ سپیس بھی مل جاتی ہے پورا روم بھی مل جاتا ہے اور بارگیننگ بھی وہ آپ سے کر لیتے ہیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے جیسا کہ سعودی ربیہ میں ہولی ڈیز آتی ہے جمعہ ہفتہ ایتوار لوگ زیادہ تداد میں جو لوکل ہیں وہ حرمشریف میں آنے کی وجہ سے ہوتلوں کے قرائے تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں یا وہ فکس ریڈ کر دیتے ہیں بارگیننگ نہیں کرتے ہیں ادروائز پیر منگل بو جمعی رات آپ جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ بھی کرتے ہیں اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور ہوتل کا ریڈ بھی کم کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اس وقت عمرہ پیکج بہت زیادہ سستہ چل رہا ہے فلائٹ ریڈ سعودی ائرلائن کا ڈریکٹ بہت زیادہ سستہ چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے پرموشن نکالی تھی ٹریول ایجنسی والوں نے جتنی بھی سیٹیں تھی وہ ساری کی ساری بوکنگ کر لی ہیں مطلب ریزرو کر لی ہیں اور آپ وہ سستے داموں میں ٹکرز عمرہ ظاہرین کو سیل کر رہے ہیں اور سستے پیکج بنا کر ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ عمرہ پر جائیں تو میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار عمرہ اور حج کی سعادہ نصیف فرمائے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے ایلیٹ ساکیب یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ